تو کیسے ہیں آپ جی ہاں ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کا اور ہمارا موسٹ موسٹ فیورٹ پیزا جی ہاں یہ بچوں کا بھی فیورٹ ہوتا ہے اور بڑوں کا بھی فیورٹ ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوگا گرانٹیڈ پیزا ہوگا بہت ہی کم انگریڈین سے گھر سے ہی چیزیں مل جائیں گی اور ہم بہت مزیدار پیزا بنانے جا رہے ہیں دونوں طریقوں سے بتاؤں گی دیکھ سے میں بھی بنانا سکھاؤں گی اور آون میں بھی تو جی بہت ہی مزیدار پیزے کو بنانے سے پہلے جلدی سی میرے چینل کو لائک کر لیں اور سکسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں اور اگر آپ میرے چینل کو وچ کر رہے ہیں تو تینک یو سو مچ گوڈ بلیس یو آل تو جی اس مزیدار سے پیزے کو بنانے کے لیے ہمیں کون سے انگریڈنس چاہیے تو جلدی سی دھولے ہاتھ چکن ہے میں نے چکن دیا ہے آدھا کلو ہڈی کے بغیر چکن ہے جی اور اس کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے میں نے تکہ مسالہ ہوم میڈ تکہ مسالہ ہے یہ میں نے گھر میں تیار کیا ہے اگر اس کی ریسپ کیا آپ کو چاہیے تو آپ مجھے ضرور ٹرمنٹ میں بتائیے گا ڈیٹ کھانے کا چمچ تکہ مسالہ ہے اور میں نے ڈیٹ کھانے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے اورگینو ہیں اور میں نے ہاف ٹی سپون اورگینو لیا ہے اور میں نے بلیک پیپر کالی مرشے ہیں یہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ان دو چیزوں کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور ان دو چیزوں سے آپ پیزا جو ہے چکن ریڈی کر سکتے ہیں اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تو جی اگر یہ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر دیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں جی چار چیزیں چکن میں ڈالیں گے اور میرینیٹ کریں گے ایک پلیٹ میں ڈال دیا ہے جی چکن اور اس میں ڈال دیں گے جی تکہ مسالہ ہوم میٹ تکہ مسالہ ہے جی اور بہت ہی مزیدار ہے آپ مجھے ضرور پرمنٹ میں بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی ریسپی اچھی لگی اور ہم اسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بلیک پیپر بھی میں نے ایڈ کیا ہے جی اور گینو ہم نے ایڈ کر دیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور that's it مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں گے تو جی اگر آپ فل نائٹ کے لیے کر دیں گے تو سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ فل نائٹ نہیں کر سکتے نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ دو تیار کر لیں تو جی میں اچھے سے کر دوں گی مکس اور اس کے بعد کر لیں گی جی دو تیار جب تک ہی میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم دو تیار کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو جی یہاں پر ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھنے لگے ہیں نورمل ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں میں نے یہ تین گلاس جو ہے میدہ لیا ہے اور میں باقی کے انگریڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے آئل لیا ہے تین کھانے کے چمچ ایسٹ لی ہے ڈیٹھ کھانے کا چمچ نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون تو یہ بھی چار چیزیں ہیں جو میدے کے اندر چاہیں گی اور نیم گرم پانی سے ہم آٹے کو ڈو کو گوند لیں گے چینی آئیڈ کریں گے نمک آئیڈ کریں گے نمک آئیڈ کریں گے جی تو ہم یہاں پر ایسٹ ڈالیں گے آئیڈ ڈالیں گے اور نیم گرم پانی سے اچھے سے گوند لیں گے یاد رہے نیم گرم پانی سے گوندنا ہے ایک دم پانی نہیں ڈالنا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے پانی زیادہ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اس لئے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے آئیڈ کرنا ہے بہت زیادہ سکھ ڈو نہیں بنانی بس سوفٹ ڈو بنانی ہے تو میں اس کو پندرہ منٹ کے لئے اچھے سے گوند لوں گی آپ دس سے پندرہ منٹ کے لئے ضرور اچھے سے ڈو کو گوند دیں اور اچھا سا جتنا گوندا ہوگا جتنا اچھا سا آپ اس ڈو کو ریڈی کریں گے اتنا ہی مزے کا اور اچھا آپ کا پیزا تیار ہوگا تو جی میں اچھے سے میں نے ڈو تیار کر لیا ہے میں آئل لگا کر باول میں اور میں اچھے سے اس کو رائز ہونے کے لئے رکھنے لگی ہوں جو میں نے آئل لگا دیا ہے اس کے پر پلاسٹک بیگ رکھوں گی اور اس کو میں گرم جگہ پر رکھ دوں گی یعنی کہ ڈھکن دے کے یا پھر پلاسٹک بیگ چڑھا کر میں اس کو بند آون میں یا مائکرو ویب میں بند مائکرو ویب میں رکھ دوں گی تو جی یہاں پر میں نے دو کھانے کے چمچوائی لیا ہے چکن کو کر لیں گے اچھے سے فرائی چکن کو اچھے سے فرائی کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ اچھے سے چکن گل جائے مہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے زبردستی جتنا بھی انگریڈینز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ تین پیزو کا ہے اور بہت ہی زبردست سے جو ہے آپ کے تین پیزے بن جائیں گے گھر میں گیسٹ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج پیزا پارٹی ہو جائے بچے جو ہے بہت ہیپی ہیں گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ سب بچے مل کر پیزا انجوائے کریں گے تو جی یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اچھی سے کر لیں گے مکس اور اس کو میں تیز آنچ پر پکا لیں گے اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے ٹاپنگ کے لیے باقی کے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں ٹماٹر لیا ہے میں نے دو ادر ٹماٹر لیا ہے اور میں نے اس کو سلائسز میں راؤند سلائسز میں کٹ کر لیا ہے کوئی سی بھی شیپ میں آپ کٹ کر سکتے ہیں تو ہوں überall تو جی میں نے رفلی سے پھیاز چاپ کر لیا ہیں دو ادر میں نے forming رفلی سے چاپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیپسیگم میں نے لیا ہے یہاں پر شملہ مرچ اور میں نے دو عدد درمیانی سائز کیا ہے میں نے اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے میں نے بھٹے والا جا رہا تھا تو میں نے بھٹا لے لیا اور میں نے بھٹے کے جو ہے وہ دھانے اتار لیا ہے اور یوز کرنے کے لیے چیز ہے چیز ایک کٹوری لی ہے چیز ہومیڈ بنی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر ریسی بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹاپنگ کے لیے آپ کوئی بھی سالٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے گاجر پسند ہے آپ گاجر لگائیں کیرہ پسند ہے کیرہ لگائیں کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے آپ اپنی زنگی کو آسان بنائیں دوسروں کی زنگی کو بھی آسان بنائیں اور اپنی زنگی کو بھی آسان بنائیں کوئی مسئلہ نہیں پرشان نہیں ہونا پرشانی سے کام نہیں ہوتے تو جی خوش ہو کے کام کریں خوش ہو کے انجوائے کریں اپنی لائف کو اپنے بچوں کے لائف کو انجوائے کریں جی تو یہاں پر دو چیک کر لیتے ہیں دو ہو گئی ہے زبردستی رائز جی زبردستی رائز ہو گئی ہے دو ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی ملائم سی دو ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں جتنا اچھا آپ دو کو گن دیں گے جتنا اچھا آپ دو کو ٹائم دیں گے اتنا ہی اچھا دو تیار ہو جائے گا تو جی ہم اس کو پانچ کر کے اچھے سے ہوا نکال کر اور اس کو اچھے سے دو تین بار اس طرح سے گوند لیں گے کوئی اس کو ٹائم دے کے گوننے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو بس جیسٹ ہم نے گوند لیا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھتیں گے اور اس کے بعد ہم تین پیڑے بنا لیں گے اور تینوں پیڑوں کے ہم پیچ سی ریٹی کر لیں گے تو جی میدہ ڈسٹ کریں گے اور بروٹی لیں گے بیل تین پیڑوں میں سے ایک پیڑا لے لیا میں نے اور تھوڑا سا بیل کر اور میں نے جو ٹری ہے اس کو میں نے آئل لگایا ہے پہلے اور میں اس کو رکھنے لگی ہوں یہ ہم بنائیں گے چولے پر اور یہ بنائیں گے اون میں تو جی اچھے سے دو کو پھلا لیں گے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیزا سوس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ہر طرح سے پیزے کو بنا کے دیکھا ہے میں ہر طرح سے پیزے بناتی رہتی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پیزا سوس کی جگہ پر ٹماتو کیچپ یوز کر سکتی ہیں آپ چلی سوس یوز کر سکتی ہیں میں ایک لائٹ بالکل بناوں گی کیونکہ جو میرے گھر گیسٹ آ رہے ہیں ان کے بچے بہت پھیکا پسند کرتے ہیں تو وہ پھیکا کھاتے ہیں تو اس لیے پھر میں ان کے لیے یہ والا جو ہے پیزا پھیکا بناوں گی اٹس مین کے میں اس کو کوئی سوس نہیں لگاؤں گی تو جی دوسرا جو پیزا ہم کھائیں گے اس کو میں چلی سوس لگاؤں گی تو جی سب سے پہلے ہم ٹاپنگ جو کریں گے وہ چلی سوس کی ہوگی ضروری نہیں ہے آپ پیزا سوس ہی لائیں اور وہ ہی لگائیں آپ بے فکر ہو کے بنائیں بہت تیسٹی بنتا ہے ٹماتو کیچپ سے بہت تیسٹی بنتا ہے اور چلی سوس سے بھی بہت تیسٹی بنتا ہے تو جی یہاں پر میں سمپل بنا رہی ہوں کوئی سوس لگائے وغیر تو یہاں پر میں چیز کو کر دوں گی پھیلا دوں گی سارا ٹاپنگ کروں گی سب سے پہلے چیز کی ٹماتر لگائیں گے ٹماتر آپ کو ریگلر گھر میں مل جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جتنی بھی چیزیں لگا رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہیں سے بھی مل جاتی ہیں زبردستی گھر میں ریگلر ہوتی ہیں بہت ہی آسان پیزا بنانا سکھا رہی ہوں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو پیزا کی ریسپی کیسی لگی؟ تو جی شملہ شملہ مشکل ڈالیں گے کوئی پبندی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا دل چاہے آپ ٹاپنگ کریں جس طرح آپ کو اچھا لگے کسی چیز کے بغیر بھی یہ مت سمجھے کہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس تو پیزا نہیں بنے گا چیز ہونی چاہیے ڈو اچھی ہونی چاہیے اور کچھ بھی آپ ٹاپنگ کر سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہے جو سائلٹ آپ کو پسند ہے کیرہ لے سکتے ہیں گاجر لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاز ڈالیں میں نے بہت سے سٹائل سے پیزے بنائے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ پیزا بنا کر ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا میں آپ کو چیز رول پیزا سکھاؤں گی چیز رول پیزا بھی بہت مزے کا لگتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیزے کی ریسپی کیسی لگی کھنڈا ہو چکا ہے چکن تو ہم رکھ دیں گے اس کیوں ٹاپنگ کر دیں گے ڈیکوریٹ کر دیں گے آپ پہلے چکن آپ پہلے لگانا چاہتے ہیں آپ پہلے لگا سکتے ہیں بعد میں لگانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اپنی زندگی کو آسان بنائیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال رہی ہوں آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہر طرف سے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اچھا سا ہر طرف جو ہے تھوڑا سپائسی پھیل جائے بہت سپائسی نہیں کھاتے ہیں گیسٹ تو اس لیے میں نے یہ لائٹ فلا بنایا ہے تو چیز جو ہے وہ ٹاپنگ لاسٹ میں پھر چیز کو چیز کی ٹاپنگ کر دیں گے تو چیز زبردستی ہم نے ٹاپنگ کر دی ہے کناروں پر آئل لگا لیں گے بریش سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں بریش سے زیادہ لگ جائے گا اور ریڈی میں نے ٹری پر آئل لگا دیا ہے اس لیے میں سپون سے لگا رہی ہوں جب ایک کو کناروں پر ہلکا ہلکا لگانا ہے جی تو آئل لگ چکا ہے اور کناروں پر لگانا ضروری ہے کہ کنارے بہت سوفٹ سے بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کا پیچھا ریڈی ہوتا ہے جی پیچھے کو رکھیں گے اون میں ایک سو اسی سلسیز دگری پر رکھیں گے اور تھرٹی منٹس کے لیے رکھیں گے تیس منٹس کے لیے رکھیں گے اور اس کے بیچ میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے دیکچہ میں نے رکھا ہے ابھی گھرم نہیں ہے ابھی میں نے دیکچہ رکھا ہے اور میں نے کوئی نمک نہیں دالا آپ پہ فکر ہو کے چھوٹی دیکچی رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی چھوٹا بال جیسے میں نے ایک چھوٹا سا رکھا ہے بال اور اس کے اوپر میں یہ پیزا ٹری رکھوں گی تو جی ٹاپنگ کر لیں گے ویسے ہی تیار جیسے پہلے کی ہے اور میں اس پیزا اڈو کے اوپر پینے لگاؤں گی چلی سوس ہم یہ بنا رہے ہیں سپائسی تو میں اس پر چلی سوس لگا دیا ہے اور اسی طرح سے ٹاپنگ کی ہے جیسے پہلے پیزا پر ٹاپنگ کی ہے باقی کی سب سیم ہیں صرف میں نے چلی سوس پہلے لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے ٹاپنگ کر دی ہے سکن کی ٹاپنگ کریں گے جی اس کے بعد لاسٹ میں ہم چیز کی ٹاپنگ کر دیں گے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے جو پیزا بنائے ہیں بچوں کے لیے وہ سمپل بنائے ہیں میں نے کوئی چلی سوس نہیں لگایا اس پیزے پر میں نے چلی سوس لگایا ہے جب میں نے جو میں نے دو تیار کی تھی میں نے جب پھلائی ہے اور اس کے بعد میں نے چلی سوس لگایا تھا اس کے بعد ویسے ہی ٹاپنگ کی ہے جیسے دوسرے پر تو جی دیکھ جا یہاں پر کافی گرم ہو گیا ہے پری ہیٹ ہو گیا ہے تو اب میں بڑے دھیان سے جو ہے آپ نے بھی پیزے کو دیکھ جے میں رکھنا ہے ہاتھ بچانا ہے ہاتھ جلانا نہیں ہے جی ہاتھ جلانا نہیں ہے لیکن یہ کہ بچانا ہے تو جی یہاں پر میں نے دیکھ جاں ایک ایک ڈھکن کر دیا ہے بند اب ہم اس کے اوپر کوئی بھی ساپ سدھرا کپڑا رکھیں گے اگر جو جس میں روٹی لپیٹے ہیں آپ اس کو رکھیں اور اچھے سے کور کر دیں کہ جو ہوا ہے وہ جو گرمہٹ ہے وہ باہر نہ آئے تو جتنا اچھا مطلب آپ اس کو کور کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا پیزا ریڈی ہو جائے گا تو جی پیزا میں نے یہاں پر شیک کیا ہے ابھی کچھا ہے پک رہا ہے تو جی ابھی ہم ڈھکن کو جلدی سی کر دیں گے بند تو جی ابھی تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے تک ہم اس کو پکنے دیں گے تو جی میں بیچ میں سے ہلکا سا چیک کروں گی ہلکا سا ڈھکن اٹھا کے اس طرح سے پورا ڈھکن نہیں اٹھانا آپ نے تو جی جی ہاں آدھے گھنٹے بعد جو ہے آدھے گھنٹے کے قریب ہم نے دیکھا تو ریڈی تھا تو میں جی اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردستہ گولڈن سا اوپر کلر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا پیزا بہت اچھے سے پکی چکا ہے تو جی یہ تھا دیکھچے میں بنایا ہم نے اور آفن والا بھی چیک کر لیتے ہیں ہم واؤ یہ بھی بہت اچھا سا گولڈن ہو چکا ہے تو جی ہمارے جو پیزے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ایک پیزا میں بعد میں بناؤں گی کیونکہ یہاں پر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اور آپ بور ہو جاتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں کتنے اچھے سے ڈیش آؤٹ ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلے میں آپ کو بڑے والا کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو جی اس کو کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار سے پیزے ریڈی ہو گئے ہیں جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی کم کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوا لیکن یہ کہ آپ جتنا میں نے انگریڈنس آپ کو بتایا ہے جو اتنا مٹیریل آپ کو بتایا ہے اس سے تین پیزے بڑے ایزیلی بن جاتے ہیں تین پیزوں کا میں نے مٹیریل آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے بہت ہی مزیدار پیزے گھر میں انجوائے کریں بچوں کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں گرما گرم پیزے ہیں اٹھانا مشکل لگ رہا ہے پھر آپ کو دکھانا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی سچائی تو نظر آ ہی جاتی ہے تو جی یہ بھی پیزا میں ریش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ سمائسی والا ہے اس کو میں نے چلی سوس لگایا تھا ٹماٹو کیچپ لگا سکتے ہیں چلی سوس لگا سکتے ہیں اور آپ پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں میں نے ہر طرح سے میں پیزے بناتی رہتی ہوں زنگی کو آسان بنائے خوش رہا کریں تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سے پیزے یہ وہ پیزا ہے جو جی دیکھچے میں بنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست کتنا بہت مزیدار بنا ہے جی پیزا دیکھنے سے یہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا بہت ہی مزیدار ہے جی تو بہت ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی مزیدار آپ ضرور بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں خود کھائیں تو یہاں پر میرے بچے بھی پاس کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں تو میں نے چیک کیا میں کھلا ہی دیتی ہوں ان کو تو آپ بھی کھائیں آپ بھی بنائیں آپ بھی کھائیں انجائے کریں اپنی لائف کو خوش رہا کریں اپنی لائف میں آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی home made cheese ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی زبردست چیز بنی ہے اور آپ بنائیں میری ویڈیو کو واش کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا